دوستو اتر پردیش اور اترہ کھنڈ کے اندر چناؤ کو لے کر گھماسان ید جاری ہے اور پورے دیش کی نظریں اس بات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ آخر سال 2022 کا مکھے منتری کون بنے گا تو دوستو سوتروں کے مطابق جو خبر نکل کر ہمارے سامنے آئی ہے اس سے یہ بات بالکل کلیر ہو جائے گی کہ آخر ان راجیوں میں کن کی سرکار آنے والی ہے تو ویڈیو میں لاش تک بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تو چلیے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اتر پردیش کی اتر پردیش میں پارٹیاں کئی میدان میں ہیں اور گھماسان ید جاری ہے لیکن اس کے بابا جود صرف دو پارٹیوں کے بیچ اس کرسی کی لڑائی مانی جا رہی ہے جو کی ایک طرف بی جے بھی ہے تو دوسری طرف سپا پارٹی لیکن ابھی تک لوگوں کا یہ کلیر کر پانا بہت ہی مشکل تھا کہ آخر یوگی پھر سے ایک بار آئیں گے یا پھر دیش کی جنتہ کا مون اکھلے شیاد اب کو واپس لانا ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کانگریز کی کانگریز کو اتر پردیش سے چار سے پانچ سیٹے ملنے کی امید جتائی جا رہی ہے وہی دوسری طرف مایابتی کی پارٹی بسپا کی بات کی جائے تو مایابتی کی اس پارٹی کو بیس سے پچیس سیٹے ملنے کی امید جتائی جا رہی ہے اور اگر موجودہ بی جے بی کی بات کی جائے تو بی جے بی کو یہاں سے ایک سو پچاس سے ایک سو ستر سیٹے ملنے کی سمبابنہ بتائی جا رہی ہے اور لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں سبا پائٹی تو اکھلے شیاد اب کوئی ایک سو اسی سے دو سو دس سیٹے ملنے کی سمبابنہ بتائی جا رہی ہے جو کی ہمیں جنتہ کے مون کے مطابق پتہ چلا ہے اور اگر دوستو بات کری جائے اتراخن کی تو اتراخن میں بی جے پی اور کانگریز کے بیچ سیدھی ٹکر مانی جا رہی ہے لیکن اس بار اتراخن کی جنتہ کا مون بھی کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے اتراخن کی جنتہ بی جے پی سرکار سے پوری طرح سے سنتوش نہیں ہے اور لوگوں کے مطابق پتہ چلا ہے کہ ایک بار پھر سے وہاں پر کانگریز کی سرکار دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں اتراخن سے آپ پائٹی بھی اچھا چناؤ لڑ رہی ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری جانکاری ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آگے بھی اسی طرح کی جانکاری پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں